جن کو سلوات آتی ہے سلوات پڑھیں جن کو درود آتا ہے درود پڑھیں السلام عليكم احمد التماث سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلح على محمدٍ و عالم حمد ربنا اتنا فی دنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و قنازہ بالنار و قنازہ بالقبر و قنازہ بالحشر و قنازہ بالمیزان میرا کریم اللہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما آئے اللہ بانیان کے رسول جس بی بی مروم موپورا کے یہ سال سواب کی مدلس ہے آئے اللہ انہیں غریق کے رحمت عطا فرما آئے اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں کہ مروم ان کی مغفرت فرما میرا کریم اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں نارینہ عطا فرما جو بھی مارے حبی شفائے کامل آتلاتا فرما جو بھی گناہ کے عدیوں میں رہائی اتا فرما آئے اللہ علی محمد کی عظمت کے وسیلے سے شیعہ سنی بھائیوں کا پس میں اتفاق اتفاق کرن فرما دشمنان اہل بیت کو نست و نابود فرما ہم سب کو مبتتی آل محمد نصیب فرما ہم سب کو ولایتی علیہ السلام پر قائم اور دین فرما ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما اللہم اکلی ولی شکل خوچت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائہ فیہا لہی سعات وفی کل سعا ولیم وحافظا وقائدا وناصرم ودلیل وعنہ حتی بسکنہ ورزکتا وعومت متعاکو فیہا طویلا اشارہ بمحمد وعالی محمد بابا سے بلند صلی اللہ توجہ ہے ذکر شروع کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وخاتم النبی شید سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد صلوات محمد محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المجامین المعسومین من یومنا حازہ إلى یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و خطاب المتین وہو استقل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسَلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا دَرُودِتَ محمد نعرہِ تقبیر اللہ اہلِ بیت کا بھی خالق ہے ہنچی واسے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری پھر بھی حیداری غسانیت غسانیت یزیدیت 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 ضرور برمحمد وعالِ محمد علیہ السلام اللہ وعالِ محمد آپ سب کو سلامت رکھیں جو جو مرادے لے کر آئے ہیں اس میرے مولا کے ذکر کا صدقہ مولا سب کی مرادوں کو پورا فرمائے زیادہ دیر میں نے پڑھنا نہیں ہے میرا نام کاری ابت الخالق ہے عرہِ برادری سے میرا تعلق ہے لودرہ شہر کے رہنے والا ہوں جو بہاول پر کے قریب جلہ لودرہ ہیں اور کچھ عرصہ سے میں نے فرقہِ دیوباند شوڑ کر مذہبِ آلِ محمد کو قبول کیا ہے اور جب سے دروازہِ اہلِ بیعت پہ آیا ہوں کم و بیش بائیس سے تیس ہزار لوگوں کو علیہ و علیہ اللہ پڑھا چکا سباہِ دیوباند شوڑ کریں میں نے چار عشر متواتر پچھلے پڑھے ہیں سرگودہ کا سرو قائم مرکزی بارگاہ میں اور وہاں بھی آپ دیکھیں نیٹ پہ تو کافی لوگ ممبر پہ آکر اہلِ حدیث لوگوں نے علیہ و علیہ اللہ پڑھا ہے ویشہ تو بستیوں کی بستیاں پینڈ کے پینڈ چک کے چک گوٹھوں کی گوٹھوں کو میں نے علیہ و علیہ و علیہ اللہ پڑھایا ہے بس یہی ہے کہ سمجھ کبھی کبھی کسی کو دیر لگ جاتی ہے جیسے آپ کا اور میرا رشتہ بہت قریبی ہے ولایت علی کا بس یہ ہے کہ آپ زیادہ اہم لوگ ہیں کیونکہ آپ نے پہلے پڑھ لیا مجھے کچھ دیر لگتی ہے سبحان اللہ میں نے کوئی تشیلی تقریر آج نہیں کرنی میں نے ایک تبلیغی تقریر کرنی ہے کہ شیعہ سنی بھائی میرے سب کٹھے موجود ہیں ابھی بچہ پڑھ رہا تھا بہترین انداز میں تو جو شیعہ نے حدر کر آ رہے ہیں وہ واہ واہ کر رہے تھے اور جو میرے بھائی اہلِ سنت ہیں وہ غور سے دیکھ رہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کو ابھی اہلِ بیعت کا علم ہی نہیں ہے بندو کا قصور نہیں ہے کسی سنی بریلوی دیہو بندی کا قصور نہیں ہے انہیں اصل میں پتہ نہیں ہے مولوینِ علی بتایا ہی نہیں ہے میں حافظ قرآن بھی ہوں سبات آشر اللہ اللہ یخترہ من اختبر میں نے ساتھ کریتے بھی پڑھی ہیں دورہ حدیث میں نے خیر المدارس ملتان سے کیا ہے حبز میں نے سراجل علم لوگرہ سے کیا ہے سبات آشر اللہ اللہ یخترہ من اختبر میں نے ساتھ کریتے ہیں جامعہ فروق آزم لازدنیو سنٹر جیل بہابن پر سے اور پاکستان کی بڑی بڑی مساجد کا میں امام رہا ہوں اہل سنت دیوبندیوں کا اور رب کعبہ گزن یہ جو گربان کے بٹن لگے ہوئے ہیں یہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے اگر یہ سیڈ بے ہوتے تب بھی خوبصورت لگتے ہیں ڈیزائن بن جاتا یہ اس لیے سامنے ہے کہ بندہ جھانکے دیکھیں میں ہوں کیا اور لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں میں بھی امام تھا بڑی بڑی مساجد کا خطیب جمعہ بھی تھا میں نے کسی مذہب کسی امام کی بات نہیں کر رہا کسی فرقہ کی نہیں میں نے بٹن کھول کر اپنے پیربان میں اپنی امامت کو دیکھا کیونکہ میں خود امام تھا میں نے اپنی امامت کو دیکھا جب مجھے اپنی امامت پہ شک پڑ گیا میں نے جھوٹھی امامت پہ لانت کر کے علیون علی اللہ پڑھ لیا سبحان اللہ یا علیہ جتنے بیٹے ہیں موت سب کو آنی ہے اگر باپ دادا نہیں رہے تو رہنا ہم نے بسم اللہ قبلہ بسید زادہ کا حکم تھا میں حاضر ہوا ہوں اور وہ حکم بڑا ہو گیا ہے مرنا سب نے موت کسی کو نہیں چھوڑے گی نہ میں نے بچنا ہے نہ آپ نے بچنا ہے قرآن کا اطل فیصلہ ہے جب ہمارے اباؤ اجداد نہیں رہے تو رہنا پھر ہم نے بھی نہیں ہے رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ مولوی نے بتایا نہیں ہے تمہیں میں نے فرقہ دیوبند چھوڑا کیوں ہے ادھر کیوں آیا ہوں کبھی سوال کریں مولوی جو بھی ادھر آ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے جو آپ شیعہ ہو جاتے ہیں ایک بستی میں جاتے ہیں چار علم ہوتے ہیں جب دوسرے سال جاتے ہیں تو آدھا چک شیعہ ہوتے ہیں جب پانچ سال بعد جاتے ہیں تو پورا چک شیعہ ہوتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجوہ ہاتھ ہونا چاہیے ہیں میں کوئی نمازوں کی وجہ سے دوسرے 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 د سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہے آپ دیکھو میرے پاس ایک کتاب ہے گاڑی میں بہت بڑے اہل سنت کے عالم ہے قبلہ علامہ محمد خزر چشتی صاحب بہت بڑی کتاب ہے اتنی موٹی کتاب ہے اس نے بڑی کمال لکھی ہے مسائل میں جو میں سناتا رہتا ہوں وہ شیعہ نہیں ہیں وہ دیوبندی بھی نہیں ہیں وہ بریلوی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ والے وہ مولوی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے مولوی جہنم میں جائیں گے اتنی عوام نہیں جائے گی آپ گھبرا گئے ہیں میرا خال میں مولوی تو میں بیٹھوں آپ تو مولوی نہیں ہیں میں اپنی بات کرنے جا رہا ہوں وہ مولوی جو دشمن علی ہے اس نے لکھا ہے جتنے مولوی یہ لمپے ہاتھیں جھوٹے پہ لانتیں جتنے مولوی جہنم میں جائیں گے عوام نہیں جائیں گے کیوں کہ مولوی مسجد میں جوٹ بولتا ہے عوام باہر بولتے ہیں اگر اگر شیعہ سنی بھائیوں اگر مسجد میں مولوی جوٹ نہ بولتے تو پوری کائنات میں ہیدر ہیدر ہوتا اس نے لکھا ہے تم نے پڑھ رکھا ہے کہ اصحاب قحف کا کتہ جنت میں جائے گا یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے قرآن کی آیت کے مطابق کہ اصحاب قحف کا کتہ جنت میں جائے گا پھر ان کے سر پر قرآن رکھے اصحاب قحف کوئی نبی تھے اصحاب قحف کوئی صحابی تھے اصحاب قحف کوئی تابی تھے اصحاب قحف کوئی ولی تھے اور نہیں بابا نہیں اصحاب قحف صرف مومن تھے مومن کا کہنا مان کر کتہ جنت میں جا رہا ہے تو پھر امیر المومن ان کے ماننے والا کم ہوگا ہاتھ کھولنے اگر ہاتھ ہیں تو نارے حیدری ہاتھوں کو کھول کر بیٹھنا ہے کیونکہ عبادت میں ہاتھ باندھنا حرام ہے ہاتھ کھول کر بیٹھیں تو بات گھومنے گی نا جی تو گزارش کرنے جا رہا ہوں اصحاب کھول کا کتہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا اس کے ساتھ چودہ جانور اور بھی قرآن کے مطابق جنت میں جائیں گے اصحاب کھول کا کتہ جنت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں حضرت سلمان علیہ السلام کی چیوٹی جنت میں حضرت سال علیہ السلام کی اٹھلی جنت میں سال علیہ السلام کی اٹھلی کا بچہ جنت میں حضرت ابراہیم کا میڈھا جنت میں حضرت اسمائل کا دنبا جنت میں محمد مصطفیٰ کی ڈاچی جنت میں علی کا دلدل جنت میں اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی یا علی اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں بھائی شیعہ سنی جتنے بیٹھے ہیں دماغ سے سوچنا ہے کہ یہ جانور جنت میں مولوی چہنم میں یہ کیا وجہ ہے اللہ اکبر کیونکہ مولوی نماز بھی پڑھتا ہے مولوی روزہ بھی رکھتا ہے مولوی تبلیغ بھی کرتا ہے مولوی باریش بھی ہے یہ جہنم میں جا رہا ہے اور یہ بغیر عبادت کر کے یہ جانور جنت میں جانا ہے وجہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی عبادت ہے جنت نہیں روزہ رکھنے سے جنت نہیں ملتی عبادت ہے جنت نہیں سواب ہوگا حاج کرنے سے سواب ہوگا جنت نہیں جنت عبادت کے بل بوتے نہیں جنت حادی کے بل بوتے ملے گی اگر حادی جنت کا وارث ہے تو ماننے والے بھی جنتی ہیں اگر حادی ہی لانتی نکنا تو ماننے والے کہا جائے اللہ اکبر جنت حادی کے بل بوتے ملنی ہے جناب موسیٰ بھی حادی تھے فیرون بھی حادی تھا ایک خدا ساختا ایک خود ساختا ایک کو بندو نے بنایا ایک کو اللہ نے بنایا جنگ ہو گئی لڑائی ہو گئی موسیٰ آگے فیرون پیچھے موسیٰ کے پاس کوئی فوج نہیں کوئی آرمی نہیں کوئی تخت نہیں کوئی بخت نہیں اس نے آسا پہنگا بارہ راستے بنے بارہ قبیلے جا رہے ہیں موسیٰ باہر نکل گیا میں نے کہا میرے اللہ تُو نے بچانا تو موسیٰ کو وہ تو بچ کیا عوام تو گناہگار ہے اس کو تو غر کر دے عواز خدرتی پکواس کی ضرورت نہیں ہے میں اس عوام کو دیکھوں یا حادی کو دیکھوں عوام کو دیکھوں عوام کو دیکھوں عوام بھی درمیان میں میں نے کہا میرے اللہ تُو نے فیراؤن کو مارنا تھا تیرا بھی تشوان تیرے حادی کا بھی تشوان تھا قوم کو پتہ نہیں ہے قوم کو تو چھوڑ دے عواز خدرت ہے میں قوم کو دیکھوں کنتیں حادی کو دیکھوں وہ غرق ہوئے تو یہ غرق ہوئے تو حادی کی وجہ سے وہ بچ گئے تو حادی کی وجہ سے تو آج پتہ چل گیا کہ حادی ایک تھا موسیٰ حادی ایک ہے کبیلے بارہ ہیں بارہ کے بارہ بار ہو گئے خوش قسمت ہے شیعہ نے کہہ درے قرار یہ جو کھر کا ایک ہے حادی بارہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا علی یا علی اچھا یہ جانو یا علی یا علی مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ جانوار سارے جنت میں جائے اور بولویں بچارے جہنم میں تڑپ رہے ہیں جنت اور جہنم کو وقفہ نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ جنت اس چک میں ہے اور جہنم لوطرہ میں ہے ایسی بات نہیں ہے جنت اور جہنم ایک حدود ہے جیسے ایک باپ کے پانچ بیٹے ہوں زیادہ سین ہو اس کو حصے کر دیا یہ تیرہ ہے یہ تیرہ ہے یہ تیرہ ہے درمیان میں ایک ایٹھ رکھ دی جائے یہ حصے تقسیم ہو گئے کیونکہ یہ مولا کی حد نہیں ہے وہ اللہ کی حدود ہے جنت جہنم کو کراس نہیں کرے گی جہنم جنت کو کراس نہیں کرے گی خدا نہ خواستہ وہ مولوی تڑپ رہے ہوں یہ جانور خوش کرے ہوں اللہ نہ کرے عزیر علیہ السلام کا گدھا جو حادی کو مان کے جنت میں تھا وہ اللہ نہ کرے چھانک کر دیکھے جہنم میں مولوی تڑپ رہے ہوں وہ خوش ہو کر کہے اللہ تیرے عقیدے میں لانت کرے میں اپنے حادی سے محبت کر کے جنت میں لطف لے رہا ہوں تو علی سے بغز رکھے جہنم میں تڑپ رہا ہے ہائے در ہاتھ ہے تو کھول لینا بیمار ہو جاؤ گے جس کو فالج ہے اس کو معافی ہے ہائے در ہونچہ بولیے گا پتہ چلے لے اس کے ساتھ مومن بیٹے ہیں شیعہ سننیت تفاق کر کے ہائے در وہ والے ٹھولہ نہیں بول رہا وہ بیٹھے ہیں ہائے در ہائے در نعرہ ہائے دری سبحان اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اچھا میں ادھر تھا تو خطیب تھا دیوبندیوں میں ادھر آئے ہوں تو خطیب ہوں وہاں جب جملہ دیتے تھے تو لوگ سبحان اللہ کہتے تھے کیا کہتے تھے تو انہوں نہیں ہوں دی مجھے بولیے گا سبحان ماشاءاللہ اور میں نے وہ فرقہ چھوڑا اس مذہب میں آیا تو یہاں لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے یہ کہتے ہیں نعرہ ہائے دری یہاں علی وہاں سبحان اللہ وہاں علی میں ہی ادھر سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے سواب ہے یا علی کہنا کوئی بیدت نہیں عبادت ہے سبحان اللہ کیوں کہتے تھے میں نے مولوی سے پوچھا مجھے بھی پتا تھا میں نے کہاں سبحان اللہ کیوں کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت بھی ایک درخت ویدہ ہوتا ہے اس درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جنتی گھوڑا سو سال دوڑے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوتا تو انہی مولوی سے جا کر پوچھ رہے اکل کے اندوں کو سو تو مولوی کے سر پر قرآن رکھ کر اس کا گربان پر پوچھو تم جو کہتے ہو سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے درخت کا سایہ اتنا لمبا کہ سو سال تک گھوڑا جنتی دوڑتا رہے وہ ختم نہیں ہوتا تم تو ساری زندگی امام حسین کے گھوڑے کی مخالفت کرتے رہے یہ جنت میں گھوڑا کہاں سے آگیا ہے اب میں کیا پڑھوں اس سے زیادہ کیا پڑھ سکتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری علیہ علیہ تمہیں تو گھوڑے سے چیڑ ہے تم تو لڑتے ہو تو جنت میں جو گھوڑا ہے وہ گھوڑا کہاں سے جائے گا اب جب قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا کہ یہ چونور جنت میں جا رہے ہیں اسی میں علیہ کا گھوڑا بھی جنت میں جائے گا وہاں علیہ کے گھوڑے کی خدمت کرو گے یہاں حسین کے گھوڑے کی مخالفت کرتے ہو اچھا ایدھار علی لبائی کا یا حسین سارے مل کے بولیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سبحان اللہ ہی ہماری درسگا قربلا قربلا ہی ہماری درسگا قربلا قربلا ہتا چھیدہ راستہ قربلا قربلا ہتا چھیدہ راستہ قربلا قربلا انہیں ہی مان نہ تکے قرآن حرامی حلالی حلالی جیسے رسالتی زبان نہ رہے سبحان سبحان اللہ کیونکہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے لوگوں نے بتایا نہیں مولوی نے بتایا نہیں علیہ والی علیہ والی علیہ انہوں نے تمہیں سکھایا ہی نہیں تم جب بھی فتوہ لگاتے ہوگے علیہ والی علیہ والی علیہ پڑھتے ہیں جی یہ ماتمداری کرتے ہیں یہ زنجیر زنی کرتے ہیں مولوی جو نہ بتا ہے تمہیں کیا بتا حقیقت کیا ہے میں پورا خاندان چھوڑ کے ہوں میری جیداد ہے میں زمیدار گھر کا بندہ ہوں میرے چاچے کا بیٹا اس وقت ایمین نے ہے پی ٹی اے کا ہم خاندانی بندے ہیں سیاسی بندے ہیں زمیدار بندے ہیں اور گھر سارا چھوڑا بچے چھوڑے بیوی چھوڑی حالات سارے بگڑ گئے ماں باپ چھوڑا جیداد چھوڑی یہ سب کو چھوڑ کے میں ادھر آ گیا ہوں اس کی وجہ کہہ کہ مجھے مولوی نے بتایا نہیں ہاں منہ علی علی کرنا سیکھا نہیں ہے علیہ حقل کے اندھے ہیں لوگ کہ دیکھو میں مولوی تھا پہلے دیوبندی ہوگا تو ماں بھی تقریریں کرتا تھا وہاں گئے اسلام آباد میں ہم نے جلسے میں تقریر کی میرے استاد بھی تھے اور باب سے ہم سوابہ سٹاپ پہ آئے کیونکہ پہلے موٹر میں تو تھا نہیں سوابہ سٹاپ ایک بس پہ بیٹھے تھے اسی بات دو بی بیاں سامنے بیٹھے دی آگے والی سیوٹیو پہ ایک بی بی کا بچہ رونے شروع کر دیا اس بی بی نے جنب سب نے دیکھا بچہ پہ ہاتھ پہ سینے پہ ہاتھ مارا وہ کہتی ہے یا علی یا علی بچہ چپ جی میں تُس ہی چپ میرے سامنے بچے ہی بیٹھے دی بچہ علمہ محمد اقبال چیز تھی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں مجھ تحت کے برابر مقام ہے اہل سنت میں اس کا اب بھی وہ لاہور میں خطاب کر رہے تھے میرے موبائل میں وہ ویڈیو موجود ہے خطاب کرتے کرتے اللہ جنہیں کیا ہو گیا اس نے حسین کا ذکر شروع کر دیا حسین کا ذکر شروع تھے بندے چپ انہیں دیکھیا بندے سارے چپ ہو گئے اس نے کہا لوگو کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو شیعہ سنی وعبی دیو بندی کی بات نہیں کی اس نے کہا کہیں پہ ذکر حسین ہو رہا ہو ذکر حسین میں بندوں کے چہروں پہ مشکرہت نظر نہ آئے و سمجھنا کی یا طبیعت کے یزید بیٹھے ہیں آئے ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد یا علیہ توجہ فرما رہی ہے غور سے میرے لفظ آئے تو نہیں ہو رہے سلوات پڑھیں اچھی آباد سے اللہ وسلم محمد و آل محمد تو گزارش کرنے جا رہا ہے وہ نماز پڑھیں کون منا کرتا ہے روزہ رکھیں کون رکھتا ہے خدا کی قسم پڑھیں لیکن یہ یہ دیکھنا کہ علی جن و علی اللہ محبت اہل بیت یہ کیا ہے نماز ظرف ہے روزہ ظرف ہے حاج زکاة ظرف یہ پرتن ہیں اور محبت اہل بیت مضروف ہے یعنی کہ وہ پھل ہے امار سے پتہ ہیں پلیٹ ہو چابل پلیٹ تو نہیں کھائی جائے گی کہ بندے پلیٹ کھا جاتے ہیں پلیٹ اس لیے ہے کہ اس میں چابل آئیں گے تو کھائیں گے ڈونگا اس لیے ہے کہ سالن ہوگا تو کھائیں گے گلاس اس لیے ہے کہ پانی ہوگا تو بھی آئیں گے ورنہ پانی نہیں تو گلاس بیکار ہے اگر چابل نہیں تو پلیٹ بیکار ہے سالن نہیں تو ڈونگا بیکار ہے یہ تینوں چیز آگے پڑھی ہو اس میں کوئی چیز نہ ہو تو یہ کیا کریں گے یہ دیمہ بیکار ہو جائیں گے خدا کی قسم نواز بھی اور روزہ بھی یہ ظرف ہیں اس میں جو محبت اہل بیت وہ مظروف ہیں جنت میں خالی برتل لے جاؤ گے اگر محبت نہ ہوئی تو بیکار ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے آپ کی سماعت کی مجھے تو یقین نہیں تھا کہ آپ اتنا سماعت کرنے والے حضرات بیٹھے ہیں تو بھائی مغلبی آپ کو نہ لڑائے علیون ولی جولہ کی خاطر علیون ولی جولہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ ہر کے نصیبے بھی نہیں ہے ہر بندہ علیون ولی جولہ پڑھ نہیں سکتا علی علی کرنے سے بندے کو جنت بھی ملتی ہے علی علی کرنے سے بندے کو جنت بھی ملتی ہے کیونکہ نام ایک ہے اس کے اثر دو ہیں توجہ نہیں فرما رہے نام ایک ہے اثر دو ہیں اس کی وجہ کیا ہے جیسے بجلی کا کنیکشن ایک ہے اب اس تری میں لگائے تو آگ فرد میں لگائے تو برف علی کا نام بھی ایک ہے اب جو جس کے دل میں پوغزِ علی ہے علی لو تو جل جاتا ہے جس کے دل میں نورِ علی ہے تو اختردوش ہوتا ہے وہ تو اچھا حیدری اچھا یہ جو یا علی کرتے ہیں یا علی یا علی یہ کیوں کرتے ہیں نعرہ کیوں لگاتے ہیں علی کا نام کیوں لیتے ہیں علماء نے یہاں کیا کہا ہے علماء اور زاکرین نے یہی بتایا کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے سے ختمِ قرآن کا سواب ہوتا ہے تسیح ہمیں سنیا دیں کو اور گھر 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 گھ تو مولا سے پوچھا گیا میں آپ کو وہ حدیث سنوں جو میرے مولا کی ہے جس کے نام پہ ہمارا مذہب ہے جناب امام جعفیر صادق علیہ وسلم علیہ وآلہ علی علی کرنے والوں تمہیں سنا رہا ہوں خدا کی قسم میرے مولا کے سامنے بندہ کھڑا ہوا مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ لاکھوں کی تعداد میں سامین وجود ہیں مولا خطبہ دے رہے تھے بندرے کھڑے ہو کر پوچھا یابن رسول اللہ اے اولاد رسول تیرے دادی علی کا نام لینے کا کوئی سواب بھی ہے جو علی کا نام لینے تو وہ خوش ہوں گے تیرے دادی علی کا نام لینے کا سواب بھی ہے مولا فرماتے ہیں من کالا یا علی مرتن واحدہ لوگو توجہ ہے یہ لفظ من عام ہے شیعہ ہو سنی ہو وابی ہو دیواندی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو من عربی کا لفظ ہے من کالا یا علی مرتن واحدہ کوئی بندہ میرے دادی علی کا نام خلوص نیت سے ایک مرتبہ لے اللہ اکبر خلوص نیت علی کا نام لینے کی شرط ہے ہر بندہ نہیں نہ ہر بندے کو یہ آلی فیدہ دیتا ہے شرط رہ گئی خلوص نیت خلوص نیت کے معنی کیا ہے آپ کسی اور پھر کیسے پوچھے تم علی کو مانتے ہو وہ کہتے ہیں ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں ازا تو آڑے گولو زیادہ مننے ہیں ایزد رہنے جی ایک خلوص نیت کی دلیل ہے مولا کے روزے پہ جائیں مولا علی علیہ السلام کے دروازے مین دروازے پہ حدیث ہے خلوص نیت کی مولا خلوص نیت کیا ہے مولا فرماتے ہیں ہمارے ماننے والے ہماری محبت کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے نمیگا اللہ آگئی ہے جی ہماری محبت کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے مولا کیسے جائیں گے مولا فرماتے ہیں ہمارے دشمن سے بیزاری کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ ہائے داری میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں مولا فرماتے ہیں ہمارے دشمن سے بیزاری سے جنت میں جاؤ گے مولا وہ کیسے مولا فرماتے ہیں پہلے میرے داد علی کے دشمن پہ لانت کر پھر یا علی اللہ اکبر پہلے پتول کے دشمن پہ تبرہ کر پھر یا علی پہلے حسنین کے دشمن پہ لانت کر پھر یا علی پہلے اہلِ بیت کے دشمن پہ لانت کر پھر یا علی ہائے مولا اگر ہم تمہارے دشمن پہ لانت کر کے پھر یا علی کہیں تو سواب کتنا ہے فَسَوَابَهُكَ سَوَابِ سواب کتنا ہے مولا فرماتے ہیں ستہ عشرہ علفہ قررت لرقرآن میں جا فیرے سادق میں مولوی عبدالخالق علی موجز حد مفتی فقی تابی صاحبی نہیں میں جا فر صادق جو تمہارے پاس قرآن ہے سولہ ہزار مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کروں اس سواب کو کتھا کیا جائے اَنَ الْنَبِي اَخْتَمْهُوْا اسی آلی کہنے والے کے نامِ عمال میں ہائے در ہائے در ہاتھ کھولی جیگا جس نے زندگی بڑھانی ہے جسے اولاد کی ضرورت ہے جس نے قرض ماف کرانے ہیں ہاتھ بلند کریں ہائے در ہائے در آواز بھی آنی چاہیے نا ہائے در ہائے در ہائے در آرائے ہائے دری کمال کی بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یا علی کہو مولا جا فر صادق علیہ السلام تھا جی بسولی سبس کی بات کروں گا حلالی کھول ہو جیسے سبھان اللہ کیا بات ہے حلالی کھول ہو جیسے مجھوڑ کریں سارے حلالی ہائے داری سبھان اللہ مولا کا پڑھا ہوا سولہ ہزار مرتبہ قرآن اسے یا علی کہنے والے کے نامہ عمال میں چلا جائے پھر انہیں دس محرم کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے یا علی کہہ کہ باپ کو بھی بھیج دے ماں کو بھی بھیج دے اللہ اکبر اللہ اکبر چلو میں ایک بات جملائے کہوں پھر آیت کا ترجمہ کر کہ میں ممبر چھوڑنا جا رہا ہوں تو بھائی گزارش ہے کہ علمہ زمیر اختر نقوی صاحب جو کراچی والے سنا ہوگا اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا انہیں غریب کے رحمت عطا فرمائے تو وہ ممبر پہ بیٹھے ہیں بول چینل پہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں وہاں کراچی میں علماء دیوبند علماء اہل سنت علماء اہل ادیر وہ بھی ماجون بیٹھے ہیں ایک سٹیٹ پہ بیٹھے ہیں سارے تو ایک عالم دین نے پوچھا وہ بھی میرے پاس موجود ہے ویڈیو ایک عالم دین نے پوچھا کہ بھلا آپ جب بھی ممبر پہ آتے ہیں آپ فضائل علی پڑھتے ہیں کسی اور کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں میری بات بڑی مشکل ہے اور گرنڈی سے کرو کہ بلا آپ سارے زندگی جب بھی ممبر پہ آتے ہیں فضائل علی کیوں پڑھتے ہیں کسی اور کا نمبر کیوں نہیں لگاتے اور کا نام کیوں نہیں لگتا مولانا مسکرہ کر فرماتے ہیں اکل کا علاج کرو علی کے فضائل ختم ہو تو کسی اور کا نمبر بھی آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیداری اچھا یہ حدیث ہے انہوں نے تو اردو میں کہہ دیا حالانکہ یہ نبی پاک کی حدیث ہے نبی پاک ممبر میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ایک لاکھ تیرہ ہزار صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین موجود ہیں ایک صحابی نے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ اب جب بھی ممبر پہ آتے ہیں تو اسے کریالی کرتے ہیں آئے 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 توحید کا تذکرہ ہوتا ہے پہلے علی رسالت کا تذکرہ ہو تو پہلے علی نماز کا تذکرہ ہو تو پہلے علی اب جو بھی تذکرہ ذکر کرنا چاہتے ہیں پہلے فضائے علی کے بڑھتے ہیں یہ کد کب ختم ہو گیا علی کے فضائے اور کب نمبر رہے گا اہاں خاصی آگئی بچہ تو جب انہوں نے پوچھا تو میرے نبی نے جو بات کہی وہ بخاری سنگھ کی دوسری جلد میں موجود ہے نبی پاک نے فرمایا یا یوحناس آئے لوگو جنہے پچھے بیٹھے جے اوویر اللہ قیامت تک کے لئے لوگو صحابہ کی بات نہیں یا یوحناس قیامت تک کے لئے لوگو حدیث فرما رہے ہیں یا یوحناس انہ فضائلہ علی شبرو ابی طالب عند اللہ تعالی لوگو جتنے علی کے فضائل ہیں وہ سارے اللہ کے پاس محفوظ ہیں جملہ سننا حدیث کا کھڑے ہو کر داد دیں داد کم ہے جملہ بڑا دینے جا رہا ہوں لوگو جتنے علی کے فضائل ہیں وہ سارے اللہ کے پاس محفوظ ہیں فرمایا جتنے بھی علی کے فضائل ہیں اللہ قرآن بنا کر مجھ پر نازل کرتا رہتا توجہ رہے مجھ پر نازل کرتا ہے لوگو علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ میں محمد ایک مجلس میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کہا کل کاندھا ملہ جب نبی نہیں کر سکتا تو ملہ کیسے کرے گا اللہ اکبر آخری جملہ حدیث کا سننا اگر اٹھ کے داتے نہیں ہے تو آخری جملہ سننا میرے نبی کی حدیث ہے آگے فرمایا اور میرے صحابہ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی میرے علی کے فضائل پڑھے تو تم پر واجب ہے کہ تم سنو اور تصدیق کرو فسکتن چپ ہو جاؤ اگر کوئی فضائل پڑھ رہا ہو آگے کھڑے ہو کر کوئی پوچھے کہ کملا یہ فضائل کس کتابیں ہیں کتاب نہ دکھانا پورا مجمع ان کے گھر چلے جانا پتا کرنا یہ حلالی ہے یا حرامی ہے اچھے واسے بلیے گا ہر شاکش نہیں مدائے حیدر ہر شاکش نہیں مدائے حیدر ہر ایک کو یہ طرز کلام آ سکتا نہیں مر جائے گے منفق نہ بھکا رہے گا علی کو یہ پاک نام نہ پاک سبانوں میں آشکتا نہیں مرے اچھے بندے بڑے پریشان ہیں کہ فلا بندہ جی علی کو چھوڑ گیا فلا بندہ علی علی پہلے کرتا تھا اب نہیں کرتا ہمارے محلے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں مولوی ہیں وہ علی علی نہیں کرتے فلا عورتیں بی بی ہیں وہ بھی علی علی نہیں کرتی بی بی کو کہتی ہیں تو تمہیں ٹینشن کی کیا ضرورت ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت جو نہیں کرتا پریشان تو وہ ہو کیونکہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا کہ رجس ان کے قریب آ نہیں سکتا جو جو ان کو نہیں مانتا نہیں آتا وہی تو رجس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تم گندگی کو نجاست کو رجس ملتی ہو اللہ نے کہا جو جو ان سے دور ہے بس ہم کی مادری فرقے کی مادری بندے کی مادری جو جو ان سے دور ہے وہی وہی رجس ہے رجس ان کے قریب نہیں جاتا یہ رجس کے قریب نہیں جاتے اللہ اکبر اللہ نے فرمایے شروع کرو مجلس پریشان دلی ہوگئے اچھا ایک بندے میں اس مجلس سے جبھی نید آ رہی ہے اللہ اس پہ رحم فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ جس بندے کو مجلس سے حسین میں نید آئے وہ گھر میں جائے اور گھر والے پوچھے کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا تو وہ کیا جواب دے گا وہ میاؤں میاؤں کرے گا کیونکہ اس نے سنائی نہیں یہ نبی کے دور پر حدیث ضعیف کیوں ہوتی تھی حدیث منقطع حدیث ضعیف اس کی وجہ کیا تھی کہ جو جو غور سے سنتے تھے وہ حدیث بیان کرتے تھے جن کو نید آ جاتی تھی ان سے بھی بیویاں پرچھتی تھی نبی نے کیا کہا وہ بھی یہی کہتے ہیں اسے حدیث ضعیف کہتے ہیں ہو نبی کی حدیث اور پھر ضعیف کیسے بندو کا قصور ہوتا ہے مجلس میں بیٹھ کر حسین کے ذکر میں نید آ جائے بندہ مار نہ جائیں نہیں نہیں میں ایک جملہ آپ کو دوں یہ ایک حدیث قدسی ہے لَوْلَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقُ حدیث نبی بھی نہیں حدیث قدسی قرآن کے برابر ہوتی ہے اس میں راوی ریویت کے ضرورت نہیں ہے داریکٹ اللہ کا قلام نبی بھی آتا ہے حدیث قدسی ہوتی ہے لَوْلَا قَلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقُ اللہ نے فرمائے اے محبوبہ اگر تجھے میں خلق نہ کرتا تو کوئی آسمان خلق نہ کرتا لفظیں شائع نہیں ہیں لفظیں افلاق ہے فلق کی جمع ہے ساتھ تو آسمان خلق نہ کرتا تو یہ آسمان تو نبی کی وجہ سے زمین کس کی وجہ سے یا ابو تراب علی ہے مٹی کا باب زمین علی کی وجہ سے آسمان نبی کی وجہ سے زمین علی کی وجہ سے علی ہے ابو تراب مٹی کا باب ہم کون ہیں ترابی کوئی ہے جو کہے میں مٹی سے بننا یا نہیں ہوں سب مٹی سے شیعہ ہو سنی ہو وابی ہو دیو بند کوئی بھی ہو سارے مٹی سے بننا نہیں ہے تو مٹی کا باپ کون ہے علی ہم ہیں مٹی سے ہم ہیں اولاد توجہ نہیں رہے باپ بیٹے کا باپ نہ ہو تو بیٹا تو نہیں آسکتا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باپ ہے علی ہم ہیں سارے اولاد ہمارا روحانی باپ ہے علی جسمانی باپ ہے آدم ترجع رہے تو گھر میں کہیں پہ بھی باپ کا ذکر ہو تو حلالی بیٹے کا کام ہے خوش ہونا میں علی کا ذکر کروں بندے چوب ہو جائے تو حرامی تو ہوں گے پر تذکرہ علی ہو رہا ہے سلوات پڑھئے کہا علی محمد کی ذات پہ پھر بھی اونچی آواز سے سلوات پڑھیں مولا کے نیاد آ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ یہ نیاز کتنی ہے کتنے پیسے نہیں سارے بولیں یہ کتنے ہیں پانچ سو قرآن کے قسم یہ پانچ سو نہیں ہیں بندے قسم میں ایک ممبر پہ قسم اٹھا رہا آئی ہے نہیں میرے نظروں میں یہ پانچ سو نہیں ہیں جب میرے بھائی کی جیب میں تھے یہ پانچ سو تھے پاکستانی روپے تھے جب ممبر پہ ہے تو نظر اللہ نیازہ حسین ہوتے ہیں آئے 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 اس کے اب طاقت پہنچ سو کے نہیں ہے یہ جنت کی طاقت ہے تو گزارش ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے توجہ رہا ہے میں نے یہ پہلے جو پڑھا ہے وہ آپ کو جگایا ہے مجلس میں نے شروع بعد میں کرنی ہے میں ترابیوں والا مول ترابیوں والا مولی ویر کا درابیان ستار ہر کا در نماز اشاہ پڑھا دے والے میں لندے تھے کھڑے والے اچھا ایمان نل دسو جتنے سارے بیٹھے جے مسجد میں جیڑے ترابیان پڑھتے ہیں انہا نل بھی نہیں کھانے جیڑے نہیں پڑھتے ہیں انہا نل نہیں میں دا بڑا عرصہ ترابیان پڑھا پڑھا کیا ہے اچھا مسجد میں آپ جاتے ہیں نماز میں رمضان المبارک میں ترابی پڑھتے ہیں انہا نیت کیا کرتے ہیں دو رکعہ دا نماز رابی سنت سنت رسول اللہ کی پیچھے امام کے اللہ اکبر بابا جی یہی نیت ہے نا بسم اللہ آمائے جس بس بلہ بسم اللہ دوسری واپس آگے دے پھر میں نمبر چھڑنا ہے اللہ کہنے شام نو آب اسی ہے اچھا دو رقعہ کے بلا نماز ترابی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ کی عزت کی قسم چائلنج کر کے جا رہے ہیں عبدالخالق صدیقی آج اسیمبر پاک سے سید زادے لاکر میرے مولا کے بیٹھے ان کی موجودگی میں گواہ بنا کے نہیں کیونکہ وہ کہیں میں تو گواہی نہیں ہوں سب کی موجودگی میں گزارش کر رہا کہ مولوی کے سر پر قرآن رکھنا جب وہ نماز پڑھا کے محراب میں مسلے پہ بیٹھا ہو جتنا بڑا مفتی ہو اس کے سر پر قرآن رکھنا تو نے جو نیت کروائی ہے دو رقعہ نماز ترابی سنت رسول اللہ کی مجھے کسی کتاب میں دکھا کہ یہ سنت نبی کی ہے یہ سر پر رکھا ہو کیا نبی نے ترابیان بیس پڑھی ہیں اگر وہ دکھا دے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے یا کسی اور کتاب کی حدیث ہے کسی پھٹی پرانی ضعیف حدیث ہے کہ نبی نے بیس رقعات نماز ترابی پڑھائی ہے علم پہ ہاتھ ہے اگر اسی دن مذہب نہ چھوڑو تو کتے کا بیٹا پڑھ مذہب عالم حمد چھوڑ دوں گا اگر نہیں پڑھائی اگر نہیں پڑھائی تو پھر چھوٹ کیوں بولے جس نے پڑھائی ہے اس کا نام لے نہیں آپ نہیں آپ ڈر گئے ہیں منبر پہ میں بیٹھ ہوں بات میں کر رہا ڈرنا مجھے چاہیے میں حق بیان کرنے جا رہا ہوں لڑائی نہیں ہے ان سے پوچھے کہ جہاں نہیں لیتے تو آپ اس کا نام لیں جس نے حکم دیا ہے کیونکہ اہل سنت کے مذہب میں اس کا بڑا مقام ہے جس طرح ہمارے مذہب میں علی کا مقام ہے اسی طرح ان کے مذہب میں بھی اس کا مقام اتنا ہے جس طرح بھی کہی ہے تو جب اتنا مقام ہے جب جو بات ہمارے معصومین کریں ہم کبھی نہیں ڈرے ممبر پہ وہ علیل اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاہ امام نے کہا یہ ہمارے فلاہ امام نے کہا یہ ہمارے فلاہ امام نے کہا یہ ہمارے فلاہ ایسے ہے نہیں ہیں تو جب ان کا مقام ان کی نظروں میں ہے تو پھر کہہ دیں کہ یہ حکم حضرت عمر نے دیا ہے تو نیت کیسے ہونے چاہیے دو رقات نماز سنت تراویی حضرت عمر کی پیچھے امام کے اللہ اکبر ارے اکل کے اندھے جو نبی اور عمر کی سنت میں فرق نہیں کرتے انہیں کیا بتا علی کا انہیں آئے 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 ہو میرے اللہ آئے آئے ہو میرے اللہ یہ ہاتھ قابے کو مس ہو کے آجائیں ہائے داری علی حق بول پڑا بول پڑا حق کی بات ہے تو علی حق ہاتھ کھول دو سارے کیوں ڈر رہے ہاتھ کھولنے سے یہی تو ہاتھ ہیں جو علی اور حلعبیت کو منظور ہیں ایک ہاتھ قدیر کا علی کا ہے ایک ہاتھ قدیر میں نبی کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری نماز کرندہ نماز کرندہ نماز کرندہ نماز کرندہ نماز کرندہ لڑائی ہیں نماز پڑھو جی علی کا نام نہ لو ختم کرنے جا رہا ہوں نماز پڑھو علی کا نام نہ لو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وجود نماز کیا ہے یہ رخوص حجود یہ تو ترتیب نماز ہے وجود نماز نہیں بتاتے وجود نماز بتائیں تو کوئی بدلہ پکواس ہی نہ کر سکے بتاتے نہیں ہیں میں بتاتا ہوں نبی گئے میراج پہ واپس آئے تو توفہ ملا پچاس نماز کا میرے نبی کو آگے ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کو وفات ہوئے تقریبا سہکڑو سال گزر چکے تھے اور نبی سے ملاقات ہو گئی تو ان مولیو کے مو پہ کتنا پڑا جھوٹا ہے کہ جو کہتے ہیں نبی مر گیا ہے جس کا نوکر موسیٰ نہیں مرا تو محمد کیسے مرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نوچا کیا ملا توفے میں کہا پچاس نماز اس نے کہا تیری امت نہیں پڑھے گی پھر کہا پانچ ماف ہو گئی پھر کہا کتنی پنتال اس کا نہیں پڑھیں گے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا اس نے نبض دیکھی تھی نہ پڑھو نماز میرا کی جانتا ہے نماز پڑھا کرو قرآن کی قسم جس بندے نے ایک جمع سے دوسرے جمع تک متواتر نماز نہ پڑھی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے نماز ضروری پڑھنی ہے تم نے نماز تمہیں تو بیواجب ہے جنہوں نے پڑھنی ہے وہ تو پڑھتے نہیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ تو رات دن لگے ہوئے ہیں اچھا پانچ ماف ہوئی پھر گئے پھر پانچ پھر گئے پھر پانچ یعنی کہ ماف پانچ سے سعودہ شروع پانچ پہ ختم سعودے کی ابتدا بھی پانچ پہ انتہا بھی پانچ پہ اللہ اکبر جو نہ سمجھنا ہے اب پانچ نمازیں بچ گئی میرے نبی ممبر پہ بیٹھیں صحابہ کرم سامنے ہیں ایک صحابہ نے کھڑا کر بجائے یا رسول اللہ میں کہتا ہوں بچوں کے پرتے قربان کر دوں اور نصابہ رسول پر جو یہ مسئلے پوچھتے تھے اگر وہ نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا وہ پوچھتے رہے ہم تک پہنچتے رہے کہا یا رسول اللہ یہ پانچ نمازیں کیوں بچ گئی بچ گئی زیادہ تھوڑی کیوں نہیں ہے میرے نبی نے ممبر پہ بیٹھ کر سینے پہ ہاتھ بڑھ کر کہا ہم جو پانچ ہیں توجہ کرنی ہے توجہ کرنی ہے بابا جی ہم جو پانچ ہیں حیدری کہا یا رسول اللہ آپ عرش کے پڑے ہوئے ہم صاحب آپ عرش کے پڑے ہوئے ہیں تفصیل سمجھ میں نہیں ہے ہمیں سمجھائیے سامنے حسن بیٹھے ہیں سامنے حسین بیٹھے ہیں سامنے بولا علی بیٹھے ہیں آقا زادی گھر میں ہے نبی نمبر پہ ہے نبی پاغ نے یہ چوبیس کتاب اہل سنت کی تیرہ کتاب اہل تشیق کی جس میں یہ حدیث موجود ہے مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة الفجر ہوا حسین علیہ السلام صبح کی نماز میرے بیٹھے حسین کا نام ہے صلاة الزہر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کے نماز محمد کا نام ہے صلاة الاسر ہوا امیر المومنین علی جبر وآبی طالب اثر کی نماز میرے بھائی علی کا نام ہے صلاة المغرب ہیا فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ مغرب کی نماز میری بیٹھے فاطمہ کا نام ہے صلاة علیہ شاہ ہوا حسن علیہ السلام عشاء کی نماز میرے بیٹے حسن کا نام ہے وَعَقَلْ كَانْدَامُ اللَّهِ یہ پانچ نمازیں تو ان کا نام ہے اللہ اکبر مانا ہے کہ نماز روزہ این عبادت ہے مانا ہے کہ نماز روزہ این عبادت ہے سجدہ اس کا قبول ہے جو طالب حسین ہے مارے حدری چلو ٹائم کافی ہو گئی ہے اصل میں میں سمجھانا چاہتا ہوں دین کیا ہے ہر بندہ کہتے ہم دیندار ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں آخر جملہ میں یہاں ترجمہ بھی نہیں کہتا چھوڑنے جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بس مسلمان پاکی سارے کافر ہیں دیوبندی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں بریلی بھی کہتے ہیں اہل حدیث کافر ہیں اہل حدیث کہتے ہیں سارے کافر ہیں وجہ نہیں فرما رہا ہے آپ قسم اٹھائیں جتنے سارے بیٹھے ہیں شیعہ سننی بھائی میری نظروں میں میرے عقیدے میں اہل بیعت کے عقیدے میں کوئی بندہ کافر نہیں ہے جتنے فرقے ہیں سب مسلمان ہیں بریلوی ہے تو مسلمان ہے دیواندی ہے تو مسلمان ہے اہل حدیث ہے تو مسلمان ہے شیعہ ہے تو وہ مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے کیونکہ علی جلول علی جلولہ پڑھتا ہے کافر نہیں ہے کافر نہیں آپ سچی سے بتایا کافر کی کسی عالم سے پوچھیں تیرے پاس سند ہے کسی کو کافر بنانے کی اہل حدیث سے پوچھیں شیخ والحدیث سے فوراں کہہ گا نہیں تیرے پاس جب یہ ڈگری نہیں ہے جب بندے کے پاس بی ایس کی ڈگری نہ ہو تو وہ کہہ میں یونیورسٹی میں لیکچرار لگنے آیا ہوں بندے کہے لکھتی لانتے تیرے موں دے تو پڑھے ہوئے آٹھے تو یونیورسٹی پروفیسر کی میں لگنا ہے جب بندے لوگ کافر بنانے کی ڈگری بھی کوئی نہیں وہ کتہ کہنے فلاں کافر ہے کوئی کافر نہیں ہے پریوی مسلمان ہے دیوبندی مسلمان ہے اہل حدیث مسلمان ہے شیعہ مسلمان بھی ہیں علی جون ولی جورہ پڑھتے وہ مومن بھی ہیں توجہ کی دیئے گا کوئی کافر نہیں اہل حدیث کے پاس جاؤ دیوبندی کو پاس جاؤ کوئی کافر نہیں ڈگری نہیں ہے شیعہ کے پاس نہیں شیعہ مجھد فقی کے پاس ایران اراک شام میں جاؤ کہ تیرے پاس کافر بنانے کی ڈگری ہے وہ کہے گا نہیں ایک ہستی ہے جس کے پاس کافر بنانے کی ڈگری ہے وہ ہے حسنین کا نانا اوہ 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 کھڑے ہو کر داد دیں گے میرے نبی کی حدیث ہے نبی کے پاس اختیار ہے جسے کافر کہے وہ کافر ہے جب نبی سے ممبر میں پوچھا گیا کس نے پوچھا حاضرت ابو وکر نے پوچھ ریا یا رسول اللہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں اللہ بغض آل محمد مات کافرہ کافر وہ کمینہ ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اوہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ بس ختم کر گیا بس ختم کر گیا توکر میں بس مسائل بس تمہیں کافر کا پتا چل گیا شیعہ سنی بھائیو مسجد سے کافر کا پتا نہیں چلے گا مزرسے سے نہیں داری سے نہیں نماز سے نہیں حج سے نہیں زکاہ سے نہیں اگر کافر کا پتا کرنا ہے جس کا چوک ہو علاقہ جس کا ہو شہر جس کا ہو برپنڈ جس کا ہو ایم پی اے کوئی ہو ایم اے کوئی ہو جس میں جہاں 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 کے چند بندے کھڑے ہوں ایک بندہ کھڑے ہو کر کہے یا علی تیرے چانے والوں کے خیر جو خوش ہو جائے مومن ہے جو جل جائے وہ کافر آئے اللہ اکبر بس ختم یہ جو مجرسے ادا کے دن ہیں یہی آیام محرم ہیں اصل میں محرم انہی دنوں میں تھا یہ تو پھر تاریخیں بدلتی رہتی ہیں مہینہ جو ایسے ہیں خدا کی قسم ایک نصرانی ہے مسلمان بھی نہیں ہیں جو رونے کوئی بات سمجھ کر رہے ہیں جو یہ کہ سمجھ کر رہے ہیں کہ ہم جا کر بطول بی بی کو پرسہ دیکھا رہے ہیں ان سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں یہاں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے حسین سب کا برابر کا ہے محسنِ انسانیت ہے اگر انسان میں انسانیت ہو تو سب کا محسن ہے قطع میں سویا ہوا تھا میرے خواب میں حضرت عیسی علیہ السلام آئے انہوں نے آکر کہا جلدی کر کربلا کے میدان میں جا جنت کی ٹکتیں تقسیم ہو رہی ہیں مرحبا حجرکم اللہ میری آقا زادی آپ کا پرسہ قبول پر ماتم کریں کہ تو دیار ہو جائیں جو چار منٹ میں نے مسائل پڑھنا ہے کہا میں اٹھا میں نے گھر ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا پھر میں سو گیا میرے مولا پھر ہے میرے بازرو کا مغرا کہا جلدی اور تجھے میں نے کہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جا جنت کی ٹکتیں پانٹی جا رہی ہیں کہتا ہے میں اٹھا دوڑتا ہوا گیا وہاں دیکھا کہ ایک مرینے والا ہے لاکھوں سے مارنے والے ہیں فوج کے قریب سے گزرا ایک فوجی نے مجھے تلوار دی اس نے کہا اگر اسے تُو مار دے جو تُو مانگے گا تجھے ملے گا وہ کہتا ہے میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کو مارنے سے مجھے جنت کی ٹکت ملے گی کہتا ہے میں نے تلوار ہاتھ میں لی اس غریب کی طرف چلا چلنا تھا ادھر خیمے کے دروازے ملکہ زنجوار کھڑی تھی دوڑتی ہوئی جنابِ آلیہ کے پاس علی کی بیٹی آلیہ اب تیرا بھائی نہیں بچتا اس نے کہا کیوں کہا پہلے مارنے والے مسلمان تھے اب مارنے والا نصرانی جا رہا ہے بی بی نے مو پر ماتم کر کے کہا چلتی جا وہ کسی لالچ کی بھی ناپے جا رہا ہوگا بی بی وہی راستہ ہی سامنے سلام سب چھوڑ دیا ہے سلام کہاں جا رہا ہے کہا اس کو مارنے کے لئے اس نے کہا اسے نہ مار پیرے مارنے سے پہلے یہ مر جائے گا کہا اچھا جب رکا نا تو بی بی نے کہا ملکہ زنجوار نے اس نے کہا جیسے تو مارنے جا رہا ہے نا اس کی بہن تجھے بلا رہی ہے جملہ سنونا خدا کی قسم کب کب فن تک روتے جاؤں گا اگر سمجھ میں آ گیا اس کی بہنیں بلا رہی ہیں اس نصرانے کی تلوار زمین پر گر پڑی رو کر کہتا ہے اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں مرحبا مرحبا ماتم کرنے والے بی بی تمہارا باتم کمول فرمائے رونے والا کہ اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں ملکہ زنجوار نے کہا اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں بیٹیاں بھی ساتھ ہیں بہویں بھی ساتھ ہیں ازاد اور تلوار زمین پر گر پڑی بالکل سر جھکائے ہوئے اس دروازے پر پہنچا جہاں ملک رکھ جاتے تھے زندگی میں پہلی مرتبہ علی کی آلیہ بیٹی نے چادر بچا کر سائلہ بنی کہا بی بیو کسی کا پاس کچھ ہو مجھے دو میں اس کو دوں میرا بھائی بچ جائے کسی نے کنگان اتارے کسی نے اگونٹی اتاری کسی نے دوروں اتارے گچھڑی باندھ کر دی کہ اسے دے اسے نہ مار اسے نہ مار اس کا کوئی نہیں رہ گیا آزاد اور تلوار زمین جب گچھڑی دیکھی نا دیکھ کر کہتا ہے میں تو جنگت کی ٹکٹ لینے آیا تھا یہ تو سامانے سفر مل رہا ہے اس نے واپس کر دیا بی بی نے کہا اچھا یہ مال کم ہے نا جلدی سے کہا مفیضہ کاغذ کلم دوات لیا کاغذ کلم دوات پہ لکھا اگر اسے نہ مارے نا مدینہ چلا جا میرا بھائی ہنفیا موجود ہے اکمر کا صدقہ مانگنا ازادار اور وہ بھی واپس ہو گیا جلدی سے اپنی پہن کلسوم سے کہا پہن کلسوم یہ نہیں لے رہا کاغذ کلم دواتیں کاغذ کلم دوات پہ لکھا اگر اسے نہ مارے میں تجھے جنت لکھ دیتی ہوں ازادار جنت کا نام آنا تھا پڑھ کر مو پر ماتم کر کے کہتا ہے تو جنگلوں میں جنت لکھ کر دے رہی ہے تو کی علی کی بیٹی زینب ہے آباز ہے اسی کی بیٹی ہو رونے والوں رونے والوں دورتا ہوا گیا مولا حسین کے بعد سلام آگزی چواب ہے علیکہ السلام یا قیس قیس کا نام آیا تھا موں پہ مبل گر پڑا کہتا ہے مجھے تو کیسے جانتا ہے کہتا ہے مباہلا یاد ہے کہاں مولا یاد ہے کہاں کون تھے کہاں مسلمانوں کا نبی تھا اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام علی و مرتضی ہے کہتا ہے کوئی اور بھی تھا کہتا ہے ایک بی بی تھی جو پردے میں لپکی ہوئی تھی کہاں اور بھی کوئی تھا کہتا ہے اس کا شہزادہ تھا جو نبی کے اگلی پر کر کے چل رہا تھا اس کا نام حسن مجھتباہ تھا کہتا ہے کوئی پانچمہ بھی تھا کہتا ہے ہاں ہاں نبی کی آگوش میں ہتیلی پر ایک شہزادہ تھا جس کا نام حسین ابری علی تھا بس پال ہٹائے کا پہچان اوہ کیس اوہ حسین وہی حسین میں ہوں حسین کا نام آنا تھا جلتی سے کہاں مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے میں ان سے پوچھوں کہ وہ تجھے مارتے کیسے ہیں تلوار ہاتھ میں لی دوڑتا ہوا گیا ہزاروں کو فنڈار کیا سب کو چھوڑ کے پورا مضمون بس دو جملوں میں آ گیا ہوں دوڑتا ہوا واپس آیا سات مرتبہ گیا سات مرتبہ آیا جب دیکھا نا بابا اللہ ہی لڑ سکتا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تیرے بابے کی ولایت کی قسم اب میں لڑ نہیں سکتا میرے اندر غصت نہیں رہی مجھے پیاسرے دن کر رکھا ہے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں شہید ہو جاؤں ازادوں نے مل گئی نہ اجازت جب ہی یہ جانے لگا زخمی پہشانی قبض ہے تلوار سے اٹھا کر سر سے امامہ اتارا امامہ اتار کر خیموں کے طرف اشارہ کیا اشارے کا کرنا تھا وہ قیس واپس آیا کہتے ہیں تیرے بابا کی چادر کا واسطہ یہ زخمی پہشانی اٹھا کر یہ سر سے امامہ اتار کر اشارے کیسے کر رہے ہو میرے ملہ رو کر ورماتے ہیں وہ قیس جب تُو لڑنے جاتا ہے اور میری چار سال کی سکینہ سر پہ قرآن رکھے گئتی ہے میرے اللہ ہمارا آخری مہمان ہے یہ مارا گیا بابا نہیں بچے گا بابا مارا گیا ہائے ریدہ اللہ اللہ لکھے اللہ لکھے